اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انٹی بائیوٹکس اور ہم اس میں ڈسکس کریں گے انٹی بائیوٹکس کی مختلف ٹائپس اور ان کی کیمیسٹری اور ان کے ریفرنٹ سٹرکچرز اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ انٹی بائیوٹکس آپ کو کب یوز کرنی چاہیے اور کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ہم اورگینک کیمسٹری میں مور دین فیفٹین ٹاپکس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایجٹیک اور اس کے اندر مور دین 300 لیکچرز اویلیبل ہیں اور ان کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی انٹی بائیوٹکس وہ ڈرگز ہیں جو کہ سپیسفک بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں 1930 میں جب انٹی بائیوٹکس ڈسکور ہوئیں تو ان کی مدد سے بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کیا گیا اور ان میں شامل ہے نمونیاں تپدک اور گردن توڑ بخار اور ملین آف پیوپلز کی لائفز کو سیف کیا گیا لیکن اگر ان انٹی بائیوٹکس کو سمجھداری کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو پھر یہ فنکشن نہیں کرتی اور جو انٹی بائیوٹکس ہیں انہوں نے جو فنکشن کرنا ہے وہ بیکٹیریا کے خلاف کرنا ہے اور بیکٹیریا ایک لیونگ آرگنزم ہے اور وہ بھی ریزسٹ کرتا ہے اس ڈرگ کو جو اس کو کل کرنے کے لیے آتی ہے تو اگر ہم انکوریکٹلی استعمال کریں گے انٹی بائیوٹکس کو تو وہ اپنا فنکشن پروپر نہیں کر پائیں گی اور وہ یوسفل نہیں رہیں گی پینیسیلین پہلی انٹی بائیوٹک ہے اور یہ انوینٹ کی الیکزینڈر فلمنگ نے انیس سو اٹھائیس میں لیکن اس کی پروڈکشن سٹارٹ ہوئی انیس سو بیالیس میں اور یہاں پہ آپ اس کا سٹرکچر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس سٹرکچر سے ریلیٹڈ ہم بات کرتے ہیں کہ نمبر آف پینیسیلین ہیز بین پریپیرڈ کئی پینیسیلین بنائی گئی دا سکیلٹل سٹرکچر اس دا سیم ان تمام کا جو سٹرکچر تھا وہ سیم تھا لیکن اس میں کیا ڈیفرنٹ تھا یہاں پہ اس سٹرکچر میں جو آپ آر دیکھ رہے ہیں اس کی چینجنگ کی وجہ سے ان سب کے اندر ڈیفرنس تھا اور یہاں پہ جو کمرشل پریپریشن ہے پینیسیلین کی اس کا نام ہے پینیسیلین جی اور اس کے اندر جو آر گروپ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سی سکس ایج فائیو سی ایج ٹو سٹرپٹو میسن سیکنڈ انٹی بائیوٹک ہے اور اس کے علاوہ یہ ریسنٹ انٹی بائیوٹک میں شامل ہے اور اس کا سٹرکچر ٹرائی سیکچرائیڈز ہے اور ٹرائی سیکچرائیڈز تین مونو سیکچرائیڈز سے بلکے بنتا ہے اور یہ ٹی بی کے مرض میں جو بیکٹیریا ہے اس کے خلاف یہ ایکٹیو رول پلے کرتی ہے اور یہاں پہ آپ سٹرپٹو میسن کا سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیٹرا سائیکلائنز تھرڈ انٹی بائیوٹک ہے اور یہ مشتمل ہوتی ہے فیملی آف کمپاؤنڈز پہ اور اس میں شامل ہر ممبر فور فیوزڈ رنگ سٹرکچر رکھتا ہے اور ان کے ہر ممبر کے اندر کچھ مائنر چینجز ہوتی ہیں اور سیون کلورو ڈریویٹیو اورومائسن اور فائیو ہائیڈروکسی ڈریویٹیو ٹیرامائسن یہ دونوں جو ہیں وہ بیکٹیریل اور وائرل ڈیزیز میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتے ہیں اور ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کا سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں انٹی بائیوٹک میڈیسنز کو استعمال کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹی بائیوٹکس کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے نہیں کرنے چاہیے اور سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر کو انسسٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کو انٹی بائیوٹکس دے کیونکہ جو انٹی بائیوٹکس ہیں یہ صرف آپ کو بیکٹیریل انفیکشنز سے ہی بچا سکتے ہیں اور یہ آپ کو کولڈ فلو یا ادر وائرل انفیکشنز سے بلکل بھی نہیں بچا سکتے اور اس کے علاوہ آپ نے سیکنڈ کام کیا کرنا ہے اگر آپ کو انٹی بائیوٹکس یوز کرنے کے لیے دی جاتی ہیں تو آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے آپ نے ان کو وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ کی نظر پڑے ان پہ یا پھر آپ نے ان کو اپنے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اراؤنڈ رکھنا ہے یا جب آپ برش کریں اپنے ٹیت کا اور اس کے علاوہ جب آپ کا بیڈ ٹائم ہو تو اگر تب آپ یہ انٹی بائیوٹکس استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تھرڈ کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ انٹی بائیوٹکس کی شیئرنگ ہے آپ نے کسی بھی صورت میں انٹی بائیوٹکس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا کیونکہ آپ کو جو انٹی بائیوٹک دی گئی ہوگی وہ آپ کی کرنٹ علنس کے حساب سے دی گئی ہوگی اور صحت پانے کے بعد آپ اس انٹی بائیوٹک کو فارمسٹ کو واپس کر دیں تاکہ وہ اس کی سیف ڈسپوزل کر سکے اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے اگر یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس فیل ہو رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنے فارمسٹ کو بتانے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو انٹی بائیوٹکس ہیں ان کو چینج کر دے فیفت کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ پریشانی ہے آپ نے انٹی بائیوٹکس کو جب استعمال کرنا ہے تو پریشان نہیں ہونا چاہے آپ ینگ ہیں یا اولڈ ہیں کیونکہ جب آپ کا نیچرل ڈیفینس سسٹم فیل ہوتا ہے تو تب ہی بیکٹیریا آپ پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کی صورت میں پھر آپ کو انٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ ڈیزیز کے خلاف لڑ سکیں اور انٹی بائیوٹکس استعمال کرنے سے آپ کا جو نیچرل ایمیونٹی ہے وہ بالکل بھی ڈیکریز نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے جو لائیوز ہیں ان کو سیف کیا جا سکتا ہے اور آپ نے انٹی بائیوٹکس سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنی ہے اور آپ نے اس کو معمولی بالکل بھی نہیں سمجھنا موسیقی موسیقی موسیقی